یہی امید ہے کہ جو جو وعدے ہوئے ہیں دیش کی جنتہ کے ساتھ پچھلے دس سال میں چناب آنے والا ہے وہ وعدہ تو پورا کر دیں مودی جی پردھار منتری جی دس سال کی بات کریں دس سال میں وہ بھی تھوڑا آتما چنتن کریں تو میں اید کرتی ہوں دس سال کے کارکار میں وہ بھی اپنی پارلیمنٹری پارٹسپیشن پہ دھیان دیں گے دس سال ہو گئے ہیں آج لوگ بیروزگار ہیں یوہ پی ڈی بیروزگار ہیں کسان دوسری طرف ترست ہیں کسانوں کو کہا گیا تھا ان کی آمدنی دگنی ہوگی وہ وہاں سے ترست ہیں جو مہلائیں ہیں وہ مہنگائی کی مار سے جوج رہے ہیں مہلائیں کیا پورا دیش مہنگائی کی مار سے جوج رہا ہے اور جو چھوٹے کاروباری ہیں جہاں پہ کچھ پونجی پتیوں کی محنت ہوتی ہے کے لیے کام ہوتا ہے ہر بجٹ ایسا لگتا ہے پورا بجٹ صرف انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور جو چھوٹے کاروباری ہیں جو کوویڈ کے بعد سے ان کے بزنسز ٹھپ ہو گئے ہیں بزنسز میں کوئی راحت جو ملنی چاہیے وہ ملے یہی امید ہے کہ جو جو وعدے ہوئے ہیں دیش کی جنتہ کے ساتھ پچھلے دس سال میں چناو آنے والا ہے وہ وعدہ تو پورا کر دے موڈی جی بجٹ سے پہلے موڈی جی نے سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے دس ورش میں جو جو سانسد جن دن کو جو راستہ سوجہ اس طریقے سے انہوں نے کام کیا کچھ عادتا ہردنگ مچانے والوں سانسدوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آدمی رکشن کرے اپنے ایریا میں جا کے کہ سو لوگ سے بھی پوچھے کہ کتنا کام کیا ہے حالانکہ لوگوں کو نام بھی ان کے یاد نہیں ہوں گے وہ بار بار چن کر آ رہے ہیں یہ کہنا کہ لوگوں کو یاد نہیں رہے گا یہ بہت دکی بات ہے پیڑا کی بات ہے کہ جو چن کر آئے ہوئے ایمپیز ہیں آپ ان کے بارے میں اس طریقے کی بیان بازی کر رہے ہیں اور پردھان منتری جی دس سال کی بات کر رہے ہیں دس سال میں وہ بھی تھوڑا آتمچنتن کریں کہ کتنی بار دیش کے پردھان منتری نے سنسد کی گریمہ بڑھا کر سنسد میں بھاگی داری لی ہے منی پور ہو یا جیس باقی سارے مدے ہوں ادانی کا مدہ ہو پیگیسز کا مدہ ہو کسی پہ پردھان منتری موڈی جی نے چھپی نہیں توڑی اور نہیں انہوں نے یہ ٹھیک سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے بھی تو امید کرتی ہوں دس سال کے کارے کارے کار میں وہ بھی اپنی پارلیمنٹری پارٹسپیشن پہ دھیان دیں گے ملی کا اجون خردگی کا کہنا ہے کہ اس بار اگر موڈی کو ووٹ ہوتا ہے تو یہ دیش کا آخری چناؤ ہوگا انہوں نے پریزیڈنٹ پتین کا ایگزیمپل دیتے ہوئے کہا کہ پریزیڈنشل رول کی طرح ہو جائے گا آپ نے کل چندیگر کے پولز دیکھیں میئر پولز جہاں پہ بیلد پیپر پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ملمانی ہو جاتی ہے پریزیڈنگ آفیس ہے ایک بی جے پی کے آ آفیس بیرر ہے اور وہ وہ ووٹس انوالیڈیٹ کرتے ہیں جو کانگریس پارٹی اور آمانمی پارٹی کے ان کے ہیں ووٹس ہیں آپ بی جے پی کے کم ووٹس ہیں پر بی جے پی کا میئر بن جاتا ہے بی ایل جو ی وی ای مشین بناتی ہے ای وی ای مشین کی دیکھ رکھ کرتی ہے اس میں چار انڈیپینڈنڈ ڈیریکٹرز جو بنے ہیں وہ بی جے بی کے آفیس بیئرز بنے ہیں کہ اندر سرکار نے ان کو نومنیٹ کیا ہے آپ ای وی ایم کو لے کر وی وی پیٹ کو لے کر بار بار وپکش کہہ رہا ہے کہ وی وی پیٹ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے ہنڈر پیسنٹ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن اس پر سنگیان نہیں لے رہا ہے جو بنی ہوئی چنی ہوئی سرکاریں ہیں اگر بی جے بی کے خلاف ہیں تو ان کو گرایا جا رہا ہے اگر گرا نہیں پا رہے ہیں تو ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی کا حوالہ دے کر ان کو گھیرا جا رہا ہے ان کے کام کو روکا جا رہا ہے بادہ ڈالی جا رہی ہے تو یہ سارے کیا لیکشن ہیں یہ لیکشن یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اکلوتی پارٹی بنے رہنا چاہتی ہے جے پی نٹا جی نے تو کہا ہے کھرے منج پہ کہا ہے کہ سارے پارٹیوں کو ہم ختم کر کے اکلوتی پارٹی بنیں گے تو کیا ہوگا وہی حال ہوگا جہاں پہ تانہ شاہی چلے گی اور کوئی راجنہ تک پکش نہیں ہوگا اگر ڈیموکریسی کا موڈل دکھانے کی کوشش بھی کریں گے تو ایسی فلوٹ ڈیموکریسی ہوگی جہاں پر کچھ بھی کرو الیکشن رکھ لو کچھ بھی کرو پر چن کر تو بھارتی جنتہ پارٹی آ رہی ہے تو یہی ان کے کہنے کا مطلب ہوگا اور دیش دیکھ رہا ہے دیش گواہ ہے اور میں امید کرتی ہوں دیش کی دیشواسی جو ہیں اپنے ووٹ کو اور ووٹ کے ادھیکاروں کو اس طریقے سے ہلکے میں نہیں لیں گے